اسلام علیکم سیدہ وائز کے پیارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو شامدید ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں دیکھئے اور شیئر بھی کیجئے ہاں خیال رکھے گا کہ لائک ضرور کیا کرے ہماری تمام ویڈیوز کو اور برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دباتے ہی اور نوٹفکیشن پر کلک کر دیجئے گا میری کلاس میں ایک لڑکی تھی دورے شہوار وہ مجھے پہلے ہی دن سے پسند آگئی تھی بہت خوبصورت گوری رنگت بڑے بڑے بال لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے رویے اور اس کے انداز نے متاثر کیا وہ دوسری لڑکیوں کی طرح بے دھڑک اور بے باک نہیں تھی بلکہ اپنے آپ کو لیے دیے رہتی اس نے ایک دو بار میری طرف دیکھا پھر ہمارے درمیان مسکراہتوں کے تبادلے ہونے لگے جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتا ہے مسکراہتیں پھر باتیں کینٹین میں چائے کے دوران میں ہلکی پھلکی گپ شک اس کے بعد تھوڑی بے تکلفی پھر بات پسندیدگی کی ہتھ کروز کر کے کہیں اور نکل جاتی ہے یہ پورے مراحل چھ مہینوں میں مکمل ہوئے تھے چھ مہینے پھر ہم دونوں کے درمیان ایک گہری بہت ہی گہری خاموش محبت کا رشتہ بن گیا وہ بہت اچھی تھی میرے ذوق اور میرے مزاج کے این مطابق میں نے شہر آ کر اپنا ایک مقصد تو حاصل کر لیا تھا یعنی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اب دوسرا مقصد حاصل کرنا تھا اس شام میں اور دور شہوار بہت دیر تک ایک پارک میں بیٹھے آنے والے خوشگوار دنوں کی باتیں کر رہے تھے لیکن اس رات میں نے خواب میں اپنی بڑی بہن کو دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک ویران سڑک ہے بہت عجیب سی عجیب اس لیے کہ اس سڑک کی ایک طرف اونچے اونچے درخت تھے اور دور تک سبزہ تھا اور دوسری طرف بلکل ویرانی دور دور تک بنجر میدان میں بہت خوفزدہ سا اس سڑک پر چلا جا رہا تھا میں اچانک کسی درخت کے پیچھے سے میری بڑی بہن نکل کر سڑک پر آ جاتی ہے وہ چیخ رہی ہے بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہی ہے میں اسے بکارتا ہوں آپا گل جانا رک جاؤ رک جاؤ میں کہتا ہوں لیکن وہ میری آواز نہیں سنتی دور تھی چلی جا رہی ہے میں بھی اس کے پیچھے دور لگا دیتا ہوں اور اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہیں میں یہ خواب کئی بار دیکھ چکا ہوں گل جانا میری بڑی بہن تھی جب میں صرف چار سال کا تھا تو اس کا انتقال ہویا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی بلکہ اسی نے میری طرف ماں کی نگاہوں سے دیکھا میری دیکھ بھال کی اس کا چہرہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہا کرتا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا اس دن میرے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے میرا باپ رو رہا تھا میری ماں رو رہی تھی اور خود میں بھی روئے جا رہا تھا اتنا احساس ہو رہا تھا کہ گل کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے وہ شاید اب میرے ساتھ کبھی نہیں کھیلے گی مجھ سے باتیں نہیں کرے گی وہ سارے رات اسی خواب کے اثر میں گزر گئی دوسری صبح جب میں یونیورسٹی پہنچا تو دور رشوار کلاس روم کے باہر ہی کھڑی تھی وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی ارے کیا ہو گیا میں نے پوچھا تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے چلو کینٹین چل کر بیٹھتے ہیں اس نے کہا آج میں کلاس نہیں لوں گی کچھ الجی ہوئی ہوں ہم کینٹین آگئے چائے کا آورڈر دینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا بات ہے ابھی یہ بتاؤ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل گئی تو تم پر کتنا اثر ہوگا لیکن تمہیں نکلنے کون دے گا ہو رہی ہیں کچھ ایسی سازشیں میرے گھر میں میرے رشتے کی باتیں چل رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کو کوئی پسند آ جائے اور تم روتے رہ جاؤ میں اس لنکر واقعی پریشان ہو گیا دور شوار یہ تو بہت بری صورتحال ہے تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تم کو یہ راستہ نکالو اور کیا ہو سکتا ہے اس نے کہا راستہ تو بس ایکی ہے کہ میں اپنا رشتہ لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤ کیونکہ ہماری یہاں یہی ایک طریقہ ہوتا ہے بہت مشکل ہے اس نے گردن ہلائی میرے بابا نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے وہ میری شادی اس لڑکے سے کرنا جاتے ہیں جس کے گھر والے کل میرے گھر آئے تھے لڑکے کا باب بابا کا پرانا دوست تھے اور لڑکا انگلینڈ میں رہتا ہے وہی اس کا بزنس ہے کیا تم اپنے گھر والوں پر میرے لئے زور نہیں دے سکتی یہ ہماری روایات کے خلاف ہے اس نے کہا تم تو اچھی درہ جانتے ہو پہلا مجھے ایک بار ان سے مل کر اپنی کوشش تو کر لینے دو اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کے بعد سوچوں گا کیا کرنا ہے دور شہوار نے اپنے مکان کا ایڈرس سمجھاتے ہوئے کہا کل شام ضرور آ جانا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر موقع نہ ملے میں دور شہوار کو کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ میں نے بہت اچھے لمحات گزارے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں کی استواری کے لیے ایک دوسرے کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے باقی لوازمات کی کوئی خاص ضرورت نہیں دوسرے شام کو میں شہوار کے مکان پہنچ گیا میں یہ تو جانتا تھا کہ اس کا باپ ایک دولت من شخص ہے اس کا گھر بہت شاندار ہے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا گھر واقعی اتنا شاندار ہوگا لوہے کے بڑے سے گیٹ پر دو بارودی محافظ یا چوکدار کھڑے ہوئے تھے شاید انہیں میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا اس لیے ان میں سے ایک مجھے رائنگ روم میں لے آیا رائنگ روم بھی مکان ہی کی طرح شاندار تھا سچ یہ ہے کہ اس وقت مجھے کم طریقہ احساس ہونے لگا میرے پاس تھا کچھ نہیں تھا آخر میں پاس تھا ہی کیا شہوار کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے تہہ کرتا بہرحال کوشش کرنے پہنچ گیا کچھ دیر کے بعد شہوار آ گئی اس نے کہا بابا آنے والے ہیں وہ مجھے ہدایت دیتی رہی کہ بابا سے کس طرح بات کرنی ہے ان کا مزاج کیا ہے کچھ دیر کے بعد اس کا باب بھی کمرے میں آ گیا اور اس کو دیکھتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکے گا میں یہاں سے ناکام واپس جاؤں گا اس کے باب نے بھی میری توہین میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی جب اسے بتایا کہ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میرے اخراجات ابھی میرے بابا اٹھاتے ہیں تو اس کے تیور اور بدل گئے نوجوان ابھی تم اپنی زندگی بناو ابھی تمہارے پاس ہے کیا تم نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی کس گھر میں رہتی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ایک فقیر ہو تم اس شخص نے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی بہت ہی زیادہ فرعونیت تھی اس کے انداز میں اٹھ کر چلا گیا میری بہت بیزتی ہوئی میں نے شہوار کے طرف دیکھا وہ بالکل سکتے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی میں اس پر دھیان دیے بغیر اس کمرے سے نکلا اور مکان سے بہار آ گیا وہ رات پھر عذاب کی تھی پھر وہی خواب میری بڑی بہن جان بچانے کے لیے دورتی چلی جا رہی تھی ایک سیدھی سڑک کی ایک طرف دور دور تک ہریاری اور دوسری طرف دور تک پھیلا ہوا بنجر میدان چاروں طرف گونجتی ہوئی چیخ میری بہن کی چیخ میں ایک وحشت کے عالم میں اٹھ بیٹھا میں جب بھی یہ خواب دیکھتا ہوں دل کی کیفیت بہت مختلف ہو جاتی ہے اس کا دھننا سا چہرہ بہت واضح ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گیا مجھے یاد ہے اس کی موت کے بعد میرا باپ ایک دم سے بیٹھ گیا تھا جیسے ریت کی کوئی دیوار بیٹھ جاتی ہے میرے بابا کو اس سے بہت محبت تھی وہ اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتا میں اس وقت چھوٹا سا تھا صرف چار برس کا لیکن اتنا ضرور احساس ہو گیا تھا کہ آپ جہاں جا رہی ہیں وہاں سے اب کبھی واپس نہیں آئیں گی اور میں اکیلا ہی رہوں گا بابا بیمار رہنے لگے اس نے زمینوں کی دیکھ بھال کا کام ہم دونوں بھائیوں کے حوالے کر دیا پہلے تو وہ بہت ہستا بولتا رہتا تھا لیکن اس سانحے کے بعد بلکل خاموش ہو کر رہ گیا بہن بار بار خواب میں آیا کرتی پہلے تو ہفتے میں کئی بار دکھائی دیتی پھر آہستہ آہستہ اس کے خواب آنے کم ہو گئے اب وہ کبھی کبھی آیا کرتی اور جب بھی آتی میرا وہی حال ہو جاتا وہ رات میں نے جا کر گزار دی میں اپنے اور درشہوار کے حوالے سے بھی سوچتا رہا کیا کرنا تھا مجھے کیا اسے بھول جاؤں چھوڑ دوں اس کو لیکن کیسے چھوڑ دیتا یہ کہانی تو بہت آگے جا چکی تھی بہت آگے اور اس کے باپ سے ملاقات کے بعد تو اس کہانی نے ایک اور کروٹ لے لی اس شخص نے توہین کی تھی میری میں سوچتا رہا سوچتا رہا پھر ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے ایک دن کے بعد درشہوار کو فون کیا کہ تم اس سے ملنا پسند کرو گی میں نے پوچھا کیسی بات کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو بابا کے رویے کے بعد میری محبت کم ہو گئی تو پھر کل کسی طرح آ جاؤ میرے پاس مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کیا تم آ سکو گی کیوں نہیں حالانکہ پابندیاں لگا دی ہیں پھر بھی آ جاؤں گی دوسرے دن جب وہ آئی تو میں نے سوال کیا اب یہ بتاؤ کہ تم میری محبت میں کس حد تک جا سکو گی جہاں تک تم کہو تم کل ہی کورٹ پہنچ جاؤ ہم کورٹ چل کر شادی کر لیتے ہیں میں نے کہا اب ذرا سوچ کر جواب دینا اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں حالانکہ ہماری روایت کے مطابق کسی لڑکی کے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں لیکن مجھے بابا پر غصہ ہے کیونکہ انہوں نے تمہاری توہین کی اس انسان کی توہین کی جسے میں محبت کرتی ہوں اس انسان کے لہجے میں فرعونیت تھی فرعون ہے وہ اور میں اس کی فرعونیت کو ختم کرنا چاہتی ہوں اس گرور کو اس لئے میں یہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں تو پھر کل صبح آ جانا میں نے کہا اور اپنے ساتھ گھر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں بس یہ سوچ کرانا کہ اب تم کو واپس نہیں جانا اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے بابا کو فون کیا بابا میں کل ایک قدم اٹھانے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے کیا کرنے لگا ہے تو بابا میں شادی کر رہا ہوں میں نے بتایا بابا یہ سن کر ہیران رہ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے تو ہاں بابا زندگی میں پہلی بار تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہوں میں نے کہا اور وہ بھی اس لیے کہ اس کے باپ نے میری توہین کی تھی اور میں اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی کروں گا کیونکہ یہی ہماری روایت رہی ہے ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے بابا چن لمحوں تک خاموش رہا پھر پرجوش لہجے میں بولا ٹھیک ہے میرے بچے میرے جوان تو نے مردانگی کی بات کی ہے بدلہ لے تجھے اجازت ہے شکریہ بابا دوسر دکھ دورے شہوار اپنے وعدے کے مطابق آگئی اس کے بعد کے مرحلے کوئی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوئے ریجسٹرار آفیس اور کورٹ میں کچھ رکم خرج کرنی پڑی اور ہم دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا ہم ایک ہو گئے تھے دورے شہوار بہت پریشان بھی تھی اور بہت پرجوش بھی ہو رہی تھی اس نے کہا حابیب میں تم سے شادی کر کے کسی قسم کا پچتاوہ محسوس نہیں کر رہی ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے بابا کی زندگی کے طلاب میں ایک بہت بڑا پتھر پھیک دیا ہے وہ تڑپ کر رہ جائیں گے کیا تم انہیں خبر دوگی وہ تو کرنا ہی ہوگا ورنہ میرے غائب ہونے کی صورت میں پولیس میں ریپورٹ لکھا دی جائے گی پھر جو کچھ ہوا اس کے باپ کا رد عمل کتنی خوفناک دھمکیاں دی گئی اس کی تفصیل بتانے کی مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے بس میں اور دورے شہوار خاص طور پر میری بیوی سہم کر رہ گئی میں شہوار کی طرف سے فکر مند تھا اس کے باپ کے ہاتھ بہت لمبے تھے وہ پیسے والا آدمی تھا وہ اپنی زد میں آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا ہم اپنے فلیٹ میں کفتے سے زیادہ نہیں رہے پھر میں نے شہوار سے کہا دیکھو مجھے اپنی فکر نہیں ہے تمہاری فکر ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تم بس یہ کرنا ان کا دل اپنی مٹھی میں لے لینا ان کی خدمت کرنا ان سے باتیں کرنا وہ ایک نرم دل انسان ہے وہ تم کو دل و جان سے قبول کر لیں تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی اس کے علاوہ میرے بابا اتنے طاقتور اور اتنے پہنچے ہوئے انسان ہیں کہ تمہارے بابا ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے تو پھر چلو یہاں کیا رکھا ہے فوراں چلو ہم دوسرے دن اپنے گاؤں کے لئے روانہ ہو گئے فلیٹ میں سوان یوں ہی رہنے دیا صرف تالہ لگا دیا مختصر سے سوان لے کر روانہ ہوئے تیسرے دن جب میں درے شہوار کو لے کر گاؤں پہنچا تو پہلے تو گاؤں والوں نے استقبال کیا پھر حویلی سے باہر ہی مجھے اپنا چھوٹا بھائی حفیظ بھی مل گیا جو مجھے دیکھتے ہی دور کر مجھ سے لپٹ گیا ہم دوروں بہت دیر تک ایک دوسرے کو لپٹائے کھڑے رہے پھر حفیظ نے مجھ سے الگ ہونے کے بعد شہوار کی طرف دیکھا اور کہا تم میری بھابی ہونا ہاں شہوار نے پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا میں تمہاری بھابی ہوں حفیظ یہ بتاؤ بابا کا کیا حال ہے بلکل نارمل انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم شہر میں شادی کر رہے ہو اور وہ بھی بہت ایمرجنسی میں ہاں یہ شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے اندر چلو بابا اچانک تم دونوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے ہم سب حویلی کی طرف چل دیئے حویلی کے اندر پہنچ کر شہوار نے کہا تمہاری حویلی تو واقعی شاندار ہے یہ سب میرے بزرگوں کی مہربانی ہیں بابا اپنے خاص کمرے میں تھے میں نے شہوار کو لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا بابا یہ ہے آپ کی بہو دور شہوار نے بہت جھک کر بہت عدب کے ساتھ بابا کو سلام کیا بابا چل لہو تک اس کی طرف دیکھتے رہے پھر بابا نے بڑے پیار سے اس کو سینے سے لگا لے اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تھے ایک بہت بڑا مرحلہ تیہ ہو چکا تھا دوسرے دن بابا نے حویلی میں زبردست دعوت کا احتمام کیا یہ ایک طرح سے ہماری دعوتیں ولیمہ تھی میں نے بابا کو ساری سیچویشن سے آگا کر دیا کوئی بات نہیں بیٹے اب کوئی بات نہیں اب تم دونوں یہاں آگئے ہو میں دیکھ لوں گا سب کو دورے شہوار نے بھی اچھی بیوی اور بہو ہونے کا حق عدا کر دیا اس نے بابا کی اتنی خدمت کی کہ بابا کی آنکھوں کا نور بن گئی بابا اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے تڑپ اٹھتے تھے خود اس کی خاطر کئی بار مجھے ڈاٹ سننی پڑتی تھی یعنی لوہہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا شہوار بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے کس انداز کی زندگی گزاری ہے اس کا بیک گراؤن کتنا شہانہ رہا ہے شاید اس کی زندگی کے اب دو ہی مقصد رہ گئے تھے میری محبت اور بابا کی خدمت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں میرا بھائی حفیظ بھی اس کے لئے پاگل ہو رہا تھا میری ماں کا چکے بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا دورے شہوار اس کا اس طرح خیال لگتی جیسے ماں اپنی اولاد کا وہ بھی ہر وقت بھابی بھابی ہی کہتا رہتا پھر ایک صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنے کمرے میں آ کر اپنی کمیز اٹھائی جس کا ایک بٹن میں نے خود ہی رات کو توڑ دیا تھا میں وہ کمیز لہرہ کر شور کرنے لگا کہ تم اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کمیز میں بٹن نہیں ہے دورے شہوار سہم کر کھڑی ہو گئی یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اتنی بلند آواز میں اس کو کچھ کہا تھا وہ یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گئی اس وقت میں غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا حبیب کیا ہو گیا ہے تمہیں اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا ایک بٹن کے لیے اتنا شور مچانے کی کیا ضرور تھے خاموش بتمیز اوپر سے زبان چلاتی ہے ایک تو میرا بٹن توڑ دیا بٹن لگایا بھی نہیں پھر اتنا اتنا اپنے شہر کو اتنی باتیں کون سناتا ہے میں نے ایک تھپڑ اس کی گال پر رسید کر دیا وہ بلکل سرناٹے میں رہ گئی میں نے کبھی اسے سختی سے چھوا بھی نہیں تھا اور اس وقت اسے اتنی زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ ہل گئی چیخو پکار سن کر بابا دستک دیے بغیر کمرے میں آ گئے اس وقت دو رہشوار بری طرح روئی جا رہی تھی کیا بات ہو گئی کیا کر دیا اس نے کیوں شہر کر رہے ہو بابا نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے اچھا ہوا بابا آپ بھی آ گئے اب بہت برس و برانی ایک کہانی کا ختمہ ہو جائے گا اس کہانی کا انجام ہم سامنے لانے والے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو کون سی کہانی بابا چلہوں کے لیے میری بات ذرا دھیان سے سنیے گا کون سی بات بابا مجھے اپنا فرض ادا کرنے سے نہ رکھیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ باب اپنی اولاد کو باب اپنی اولاد کو وراثت میں قتل دیتا ہے انتقام دیتا ہے دشمنی دیتا ہے نفرت دیتا ہے بابا یاد کرے آپ نے بھی مجھے دشمنی دی ہے نفرت دی ہے اب سے برس و پہلے میری بہن بڑی بہن ایک خاصے کا شکار ہو کر مر گئی تھی یہ تفاق ہے کہ اس کی موت کو کچھ اس انداز سے پیش کیا گیا کیا آپ نے سمجھا کہ اس کی موت آپ کے ایک دوست کی وجہ سے ہوئی ہے کیوں ایسا ہی ہے نا ہاں ایسا ہی ہے لیکن ان باتوں کو تو کی دوہر آ رہا ہے سنتے رہو بابا آپ نے کیا ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میری بہن اور آپ کی بیٹی کی موت اس آدمی کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے بتائیے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا بہرحال آپ نے مجھ سے جو کہا تھا وہ یاد ہے آپ کو بابا خاموشی سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے جبکہ درے شہوار بھی خاموش ہو گئی تھی بابا آپ نہیں کہا تھا نا کہ جس طرح اس آدمی نے میری بیٹی کو مارا ہے خون کیا ہے اس کا اسی طرح تو بھی اس کی بیٹی کو شادی کر کے یہاں لائے گا اور موت دے گا مار دینا اس کو یاد ہے نا کہا تھا آپ نے ہاں یاد ہے کہا تھا میں نے بابا نے گردن ہلائی لیکن اس وقت تو یہ سب کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ مجھے اپنا فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے میں نے کہا یہ دورے شہوار اسی شخص کی بیٹی ہے جو آپ کا دوست تھا اور جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی موت ہوئی میں نے دورے شہوار کے طرح وشارہ کیا جب میری اس سے ملقات ہوئی تو اس طرح مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے پھر جب میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس کے باپ کو پہچان لیا کیونکہ میں آپ کے پاس اس کی تصویر دیکھ چکا تھا اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ ہر حال میں اس کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو یہاں آپ کے سامنے لا کر ماروں گا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں بابا اب میں اس کو مار دوں گا اس کہانی کا انجام ہونے والا ہے اور آپ کے سامنے اس کہانی کو انجام دوں گا میں نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کا رخ دورے شہوار کی طرف کر دیا بابا میں مار رہا ہوں اس کو بابا کو جیسے اچانک خوش آ گیا وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے بے وقوف پھیک دے پسٹول کو بابا میں اپنا فرض ادا کرنا ہوں نہیں رہنے دے تم مت ادا کر اپنا فرض دورے شہوار اس آدمی کی نہیں بلکہ میری بیٹی ہے کیا تو میری بیٹی کو مارے گا دورے شہوار بابا کہتی ہوئی بابا کے سینے سے جا کر لگ گئی وہ دونوں رو رہے تھے اور خود میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے اپنا فرض کہ میرے بابا کی جن سے دوستی تھی وہ دورے شہوار کے بابا تھی کسی قبائل دشمنی کی وجہ سے ان دنوں کا جھگڑا ہو گیا بے شک میری بہن کی موت تباہی موت ہوئی تھی ہاتھ ساتھی موت تھی لیکن اس کا نام بابا نے وہ شخص پر لگا دیا اور وہ شخص فیرون تھا وہ شخص غرور کرنے والا تھا اپنے پیسوں کا بہت ہی روب اور دب دبا تھا اسی وجہ سے میں نے دورے شہوار سے شادی کی پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا وہ تو میری پہلی محبت ہے اور اس محبت ہی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا اسی وجہ سے میں نے دورے شہوار سے کہا تھا کہ میرے بابا کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو وہ بہت اچھے ہیں اور وہ ہی تمہیں بچائیں گے آج اس نفرت کو میں نے ختم کر دیا تھا میں پہلی مرتبہ دورے شہوار کو لے کر شہر کے طرف گیا دشمنی اور نفرت میں اضافہ کرنے نہیں بلکہ دشمنی اور نفرت کو کسی طرح ختم کرنے کیونکہ میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ میری بہن کی موت میں میری بیوی کے باب کا ہاتھ نہیں وہاں ساتھی موت تھی جو اس کے نام لکھ دی گئی میں نے اپنے بابا کی دشمنی تو ختم کرا دی اب مجھے دورے شہوار کے باب کو راستے پر لانا تھا اور ہاں ایک بات اور میرے پستال میں گولیا نہیں تھی میں جانتا تھا بابا میری بیوی کے موت برداشت نہیں کر سکیں گے وہ ان کی پیاری بہو تھی بلکہ بہو نہیں اب تو بیٹی ہی تھی